بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہریں گزار رہے ہوں گے تو میرے دوستو آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لائے ہوں اسی ایر پی سی کا چپٹر ہے چپٹر فارٹری ٹو پروی این ایس ٹو بانڈ بانڈ سے مطالق جو قائد زوابت ہے ان کی مطالق ہے یہ اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہے چلوں کہ کائنڈی آپ یہ میرا جو چینل اپلیٹ فار جیسٹس آپ اس کو سبسکرائب کردیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کردیں تاکہ میری ہر نئی آئین والی ویڈیو آپ تک باتات تال پہنچتے رہے تو آتے ہیں ٹاپک کے طرح اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ پانچ سو تیرہ سے لے کر پانچ سو سولہ تاک ہے اب سب سے پہلی جو آتی ہے سیکشن وہ پانچ سو تیرہ ہیں پانچ سو تیرہ یہ ہے کہ جب عدالت کسی ملزم کو زمانت دیتی ہے تو اس کو حکم صادر کرتی ہے کہ تم یک نفری یا دون نفری پانچ لاکی زمانت چار لاکی تین لاکی دو لاکی دس لاکی یا جتنی بھی زمانت ہوتی ہے وہ عدالت کے اندر اس کے مچلکے دابع کرو اگر وہ بندہ مچلکے داخل کر دیتا ہے اگر وہ مچلکے داخل نہیں کرتا تو وہ اگر جتنی رقم عدالت وہ ڈیٹرمن کی ہوتی ہے اگر وہ عدالت میں جمع کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکشن پانچ سو چودہ ملزم کی جان بوجھ کر غیرازری پر عدالت زمانت نامہ کی جو رقم ہے اس کو خروق کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر عدالت کی نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ جس بندے نے وہ جس کو زمانت کے لئے کہا گیا ہے اس نے رقم تو عدالت کے اندر جمع کروا دی ہے لیکن وہ عدالت آنے سے جان بوجھ کر وہ جان بوجھ کر وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا اور بسک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے جی کہ یہ زمانت نامہ جو ہوتا ہے یہ ملزم کی عدالت میں حاضری کو انشور کرنے کے لئے لیا جاتا ہے اگر وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو عدالت اس کی رقم زمانت کو کرک کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے تا وقت کہ وہ عدالت حاضر نہ ہو جائے ملزم اگر حاضر بھی نہ ہو اور رقم زمانت بھی داخل عدالت نہ کریں یعنی اس نے صرف مچلکیں داخل کروائیں اور مچلکوں کے اوپر اس نے لے کے دیا ہے دو زمانتیوں کو دو شرٹ اس نے دیا ہے اگر نئے عدالت حاضر ہوتا رہوں گا اگر میں حاضر نہ ہوا تو یہ دو بندے ہیں یہ مجھے حاضر کریں گے اگر اول تو میں جرمانہ دوں گا اگر میں نے نہ دیا تو یہ بندے دیں گے تو پھر عدالت ان زمانتی جو ہوتے ہیں جنہوں نے اس بندے کی بحافتی زمانت دی ہوتی ہے ان کے خلاف کروائی کرتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ اپنے جن لوگوں کے آپ کے اگینسٹ کروائی کیوں نے شروع کی جائے اگر آپ وہ جس شخص کی آپ نے ملزم کی زمانت دیا ہے یا تو اس کو پیش کریں اگر اس کو پیش نہیں کرتے تو پھر آپ یہ رقم سمیٹ کریں اگر وہ عدالت کے اندر جو رقم بیل بانڈ کے اوپر رکھی ہوتی ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں اگر وہ جمع نہیں کرواتے پھر ان کی ذات اور جائدات ان کے اموبل پروپرٹی سے اس کو وصول کیا جاتا ہے جہاں اس کے پاس اگری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں ملزم یا زمانتیوں کی جائدات وغیرہ کسی دوسرے علاقے میں ہو جو اس علاقے کے مجسٹیٹ یا عدالت یا پوچداری عدالت جس نے مسلمانت نامہ لیا ہوتا ہے اس کی حدود کے اندر نہ ہو کسی دوسری زلے کے اندر ہو تو پھر عدالت یہ ہے کہ عدالت ملزم کی ارازی یا اس کی زمانتیوں کی ارازی دوسری زلے کے اندر ہوتی ہے تو اس علاقے کے جو ریمنی کوٹ ہوتی ہے یا کولیکٹر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کو پھر وہ لکھ دیتی ہے کہ ان کی جائدات کو کروک کر کے کروک کر کے اس کو فروخت کر کے اور رقم جو ہے عدالت حاضر کے اندر جمع کروائیں اگر جائدات کروک کرنے کے بہوجود ملزم یا زمانتی رقم دینے پر عمادہ نہ ہو تو ان میں سے جو بھی وہ عدالت کے اس میں آجائے تو اس کو پکڑ کے وہ چھ مائنے کے لئے کام آسکام جیل کے اندر وہ اس کو باباندے سلاسل کر سکتی ہے عدالت عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر زمانتی جو ہیں وہ سمجھتے جی کہ غریب ہیں یہ اتنی رقم دا نہیں کر سکتے تو عدالت اس میں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ تک وہ اس میں رقم کو معاف کر سکتی ہے کلی طور پر معاف کر سکتے ہیں یا جس بھی طور پر معاف سکتے ہیں لیکن کلی طور پر معاف کرنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں لیکن اس کام آسکام چالیس پرسنٹ جو ہے وہ عدالت کے ضرور اس سے وہ زمانتیوں سے ریکوور کرتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر زمانتی جو ہے جن کی وہ جائدات عدالت میں کروک کی ہوتی ہے یا پھر ان کے اوپر وہ انہوں نے برڈن ڈالا ہوتا ہے جی کہ آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں اگر وہ مالا جاتا ہے تو پھر اس کے جو لیگل ہیرز ہوتی ہیں ان سے جو رقم ہوتی ہے وہ وصول کی جاتی ہے اگر کوئی ملزم مثال کے طور کے اوپر جہاں کوئی آدھی مجرم ہو جو دفعہ ایک سو دس سی ارپی سی کے تحت آدھی مجرم ہو جس کو عدالت نے کوئی مچلکہ داخل کرانے کا حکم صادر کیا ہو یا کوئی ایسا ملزم ہو جس کو دفعہ ایک سو اٹھارہ سی ارپی سی کے تحت عدالت اس کوٹی داخل کرانے کا حکم صادر کیا ہو اور اس بندے نے اس مچلکہ کو پلک کے دیا ہو کہ میں آج کے بعد یہ جرم کومیٹ نہیں کروں گا تو اگر وہ جرم کومیٹ کروں تو میرے اوپر یہ جرمانہ ڈالا جائے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کے لحاظ اگر مزید کوئی اس طرح کی شکایت آ جاتی ہے جس میں وہ پہلے ہی جس کے اوپر وہ جس نے زمانت نامہ یا اس کوٹی داخل کی ہوتی ہے تو عدالت اس کی سکوٹی یا جرمانے کو بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ سو چودہ اے جہاں زمانت نامہ بانڈ کی کرکی کا حکم صادر ہو چکا ہو اور زمانتی مر جائے یا دیوانہ ہو جائے یا دیوالیا ہو جائے تو عدالت اصل ملزم کو حکم صادر کر دی ہے کہ اس جو خودشدہ زمانتی ہے اس کی جاگہ کوئی نیا زمانتی عدالت کو پیش کرے اس کے بعد آ جاتی ہے پانچ سو چودہ بھی اگر مثال کے طور پر کوئی نبالغ ہے اپنا زمانت نامہ عدالت کے اندر داخل کروانا چاہتا ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی جو زمانتی ہیں وہ بھالے ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے پانچ سو پندرہ پانچ سو چودہ کی کروائی کے تحت آنے والے تمام احکامات پانچ سو پندرہ کے تحت قابل اپیل ہوتی ہیں یعنی کہ اگر پانچ سو چودہ کے تحت کسی کو حکم صادر کیا گیا ہے تو پھر وہ پانچ سو پندرہ کے تحت اپیل کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن پانچ سو سولہ ہائی کورٹ یا کورٹ افسیشن کسی میجسٹریٹ کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ وہ کسی شخص کو کسی منظم سے وہ جبرن جو اماؤنٹ ہے اس کو ریکاور کریں اور میں امید کر دوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو کائنٹی آپ اپنی دوستوں کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ